دوستو یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں امیت کی تصویریں ہیں جو میکڈونال میں کام کرتا تھا اور اپنی ڈیوٹی آف کر کے اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو برہمن انچونگ کے پاس ایک ٹیکٹر ٹرولی کی چپیٹ میں آ جاتا ہے جس کے بعد وہاں پر کافی لوگ جو ہے وہ تماشا دیکھتے رہے وہاں پر ایک جیم ٹرینر پہنچتا ہے جو اسے اپچار کے لیے اسپتال لے کر جاتا ہے پر تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور کس طرح سے امیت جو ہے دم تو� دیتا ہے علاج دوران حالانکہ بہت ہی مہنتی تھا اپنی ڈیوٹی پر جو ہے وہ صبح جاتا تھا شام کو روزانہ کی طرح اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو تو وہ راستے میں حاصل ہو جاتا ہے ٹریکٹر ٹرولی کے ساتھ حالانکہ ہی ٹریکٹر ٹرولی والا موقع سے بھاگ جاتا ہے پولیس کو ملی جانکاری کے انصار پولیس موقع پر پہنچتی ہے اسپتال میں جب وہ کولر کو فون کرتی ہے جب پولیس کو جانکاری آتے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ اسے ایرک ایرکشہ پر اسپتال لے کر آ رہا ہے ایرکشہ پر اسپتال لے کر آ رہا ہے پر اسے کسی نے بھی اپنے وہاں میں بٹھا کر اسپتال نہیں چھوڑا تو ایرکشہ پر ایک وہاں پر لڑکا کھڑا ہوا تھا جو جیم ٹرینر بتایا جا رہا ہے اس کے دورہ اسپتال میں لائے جاتا ہے علاج بھی کیا جاتا ہے ڈرکٹر دورہ ہر سمبھو پریاز بھی کیا گیا پر آمیت کی جان نہیں بچ پائی دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں اب پریوار کو سارا حاصل بتاتی ہوئی نظر آ رہی ہے علاقی جو جن کے دورہ سب سے پہلے دیکھا گیا تھا ان کا نمبر پریوار کو دیا گیا ان سے باتچی جو ہے وہ پریوار کر رہا ہے علاقی اب آئیوں موقع پر وہاں پر پہنچ کر سی سی ٹی وی کھنگالتے ہوئے نظر آ رہے تھا کہ جلد سے جلد پتہ لگایا جا سکے آخر کار ٹریکٹر ٹرولی کا کیا نمبر تھا تو اس کے بعد پولیس دورہ کاروائی کی جائے 30 سے 35 سال عمر بتائی جا رہی ہے امیت کی اور مکڈونل میں کرنال میں ہی کام کرتا تھا صبح کی شفٹ میں تھا صبح 11 بجے جاتا تھا اور شام کو گھر لوٹتا تھا روزانہ کی طرح گھر لوٹ رہا تھا تو برہمانان چونگ پر بتایا جا رہا ہے کسی ٹریکٹر ٹرولی والے کی چپیٹ میں آتا جس کے بعد اس کی چھاتی پر کافی جو ہے وہ جوڑ دار چوٹ لگتی ہے جس کے ارنوہ نئی بچ پاتا پولیس ہے دیکھئے جانکاری لینے کا پریاز کرتے ہیں اس کے ساتھ ہے دیکھ سیڑے جو وہاں ایک خوکا ہے وہاں ہے ایک بائی کے نمبر ہے اس کا وہ لے دی ہے یہ بتا دیکھا وہ نرکا جینئرچر نے ایک میٹ کروایا وہ تو ہے ایک ساپے وہاں تو کسی لوگوں نے مدد بھی نہیں کری اس نے بندہ سپورٹ سمینا ہے رومال ٹھیکٹر ٹرلی 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 تھی پروین رانا جی ہے بتایا کہ وہ وہاں تا رہنے والا ہے جس پہ ہم نے کول ملائی جب ہم میڈگر چونک پہ اپنا گست کر رہے تھے تو ہم نے جانکاری پرابت کری بھئی یہ ایسیڈنٹ کہا ہوایا جس نے بتایا بھئی یہ ایسیڈنٹ تو برمانان چونک ہے جو انازمانڈی اور جو نمستر چونک کی سڑک پہ جاتا ہے اس کی جو گلڈے آلی پیر جو سڑک ہے جو اس کے اوپر ٹریکٹر اور ایک آدمی جو کی لڑکا جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے امیت سنو مائپال آر ہو سگے کے رہنے والا ہے جس سے ہم نے کالر سے باتچیت کری کالر نے بتایا کہ میں اس لڑکے کو لے کے میں ایڈمیٹ کروانے آ رہا ہوں ہم نے اسے پوچھا بھی ہم وہاں موقع پہ آئیں بھلا جی نہ میں نیرمالکوٹیا سے آگے میں کروس ہو گیا ہوں ہم آنس دیکھ گئے جو کی وہ لڑکا جو کی سپورٹسمن ہے ایک جس میں بڑی اچھا سکتی تھی جس نے بڑے اچھے ڈنگ سے میری باتچیت کرنے پر بتایا وہ جیم ٹرینر ہے اور جیم بھی کر رہا تھا وہ جیم پہ جا رہا تھا جس کی ڈیتھ ہوئی وہ میک ڈی میں لگے ہو رہا تھا اور کرکٹ کا بعد میں گھرالوں سے پچھا لگے بھی وہ اچھا پلئر ہے کرکٹ کا اچھا پلئر ہے جس کی عمر تیس سے پینتیس کے بیچ میں لگ بگ ہے اور اچھا شریر ہے گھر سے بھی ان کے باتچیت ہوئی جو کی وہاں کم سے کم سو سے ڈیٹھ سو آدمی وہاں موقع پہ کھڑے رہے جو کی مور کی درستر کھڑے رہی جنا ہی کسی نے سو نمبر پہ فون کریا اگر وہ سو نمبر پہ فون کرتے تو موقع پہ پولیس آ جاتی جس لڑکے نے اس نے کال بھی کریا لیکن وہ نہیں ملے لیا کہ لیکن وہ ہمارے کو کال آئی جس کو ہم نے اس کو پڑا پڑ کر کے یہاں ہوسپیٹل کا کلپنا چاولہ میں امرجنسی میں اس لڑکے کو ایڈمیٹ کروایا اور موقع پہ اس کو ہم نے فرسٹریٹ دی فرسٹریٹ دینے پر ڈوکٹر نے اپنا کام چھوڑ کر کم سے کتنین سے ڈوکٹر چار ڈوکٹر موقع پہ اور نرسیز جو کی روم بند کر لیا موقع پہ انہوں نے اکسیزن سی پی آر جو بھی اپنی طرف سے انہوں نے پریاز کریا کم سے کم ان کی سانس چل رہی تھی جب ہم موقع پر جو کالر اس کو ایڈکشا بٹھا کے لے کے آیا تو اس لڑکے کی سانس چل رہی تھی تو ایڈمیٹ کر آیا علاج کے دوران آدھے سے پونے گھنٹے بعد اس لڑکے کی ڈیتھ ہو ٹریکٹر والا بھاگ گیا جی؟ ٹریکٹر والا موقع پہ جو وہاں کے لوگ تھے اگر اس لڑکے کی علب کری ہوتی تھی اس لڑکے کی جان بس سکتی تھی وہاں نہ تو کسی نے اس لڑکے جو پروین رانہ ہے جو ڈیم ٹرینر ہے نہ تو کسی نے اٹھانے میں اس کی مدد کری اور نہ ہی کوئی ویکل کسی نے ارینجمنٹ کریا بھئی اس کو ہم پھٹا پھٹ لے جائیں اس نے ایڈکشا پہ کیا سپیڈ ہوتی ہے تیس یا چالیس کی وہ نمستے چونک نمستے چونک سے بھائیا جی ٹی روڈ جی ٹی روڈ سے نیرملکوٹیا نیرملکوٹیا سے کم سے کم آتا گھنٹا لگ گیا تو لوگوں کو کہنا چاہیے تماز بھی نہیں بننا چاہیے مدد کرنی چاہیے پتہ نہیں کس کے ساتھ ہو جائے یہ کام ایسیڈنٹ ہے ایسیڈنٹ کا نام ہی بھرا ہے ایسیڈنٹ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہو جائے وہ ٹیم چلا گیا بھئی ڈر لگتا تھا بھئی پولیس تمہارے چھانبین کرے گی وہ لڑکا ہے جو کولر ہے اس سے ہم نے پانچار سوال جوا پوچھے وہ فارق ہے نہ تو پولیس اس کو گواہ رکھتی ٹھیک ہے نا اگر وہ اپنی مرجی سے گواہی دینا چاہتا ہے یا اپنی مرجی سے پرچہ درد کروانا چاہتا ہے تو وہ کیوں بات یہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن لوگوں نے یہ آج ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لوگوں نے آگے آنا چاہیے مدد کرنی چاہیے تو ٹائم سے ارتشاد بچ جاتا ہے بلکل ہو جانا تھا ڈوکٹری رائے پہ میری بات ہوئی ہے ڈوکٹر رائے نے جس لڑکے نے ہیلمٹ بھی ڈال رکھیا تھا تھوڑے سیر میں اس کے اور جو اس کی چیسٹ میں ڈوکٹری رائے ڈوکٹر سے ماری بات چیت کرنے پہ جس کی چیسٹ میں زیادہ اندر سے پریس ہو گیا ہے اور زیادہ اندر دبگی ہے اس کے قارن سانس لینے میں اس کو کافی لمبے لمبے سانس لے رہا تھا لیکن پولیس کی مدد سے وہ کلر کی مدد سے ہم نے جتنا بھی پریاس ہو سکیا اس لڑکے کو ہم نے بچانے کی کوشش کری بھکی جی پر مارت بات سر پوسپنٹ ہماروز رکھوا دیئے علاج کے دوران ان کے گرارہ ایک دو مطر ان کا بھائی آ چکے تھا تو موقع پر وہ آنے سے پہلے اس کے لڑکے کی ڈیتھ ہو گی ہے امیت لڑکا ہے اور اس کے پروار جنوں کو جو بھی اس کی قیمتی سمان تھا بیگ تھا آئی کارڈ وغیرہ تھا اور موبائل فون تھا ان کے گراروں کے ہوا لے کر دی ہے اور ساری گھٹنے کرم چکر جو بھی تھا وہ بھی بتا دی ہے ان کو مدد کروا دی کالر کا نمبر دے دی ہے تھانے میں جو جہانچہ دکھا رہی ہے اس سے ان کا کنٹیکٹ کروا دی ہے ڈیڈ بوڑی کو مرچری میں رکھوا دی ہے گیا ہے اور کل صبح جہانچہ دکھا رہی موقع پر آگے ہیں ان کے بیان لے رہے ہیں اور صبح جہانچہ دکھا رہے ہیں اور جیسے ہی ان کے پروار آلے کو درخواست دیں گے اسی ساتھ سے جہانچہ کاروائی کو عمل میں لائے جائے گا دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک سو بارہ کی ٹیم کو جانکاری ملی تھی علاقی جانکاری ملتے ہی وہاں پر اپچار کے لیے جو ہے اسے ایڈ میڈ ضرور کرایا گیا اس کے بعد جو ہے پریوار کو سوچنا دی گئی پریوار کے لوگ موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی اس کے دستاویج تھے دستاویج بھی جو ہیں وہ پریوار کو دیے دی جاتے ہیں اور جوان لڑکا تھا میکڈی میں کام کیا کرتا تھا کس طرح سے گھر لوٹ رہا تھا گھر لوٹتے سمیں ٹریکٹر ٹرولی کے ساتھ ہاسا ہوتا ہے علاقی ٹریکٹر ٹرولی والا موقع سے باگ جاتا ہے پولیس کیمرے کھنگال رہی ہے آپ سبی سے نیویدن ہے اس طرح کے حاسوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو مدد ضرور کرنی چاہیے تماشا نہیں دیکھنا چاہیے ویڈیو نہیں بنانی چاہیے ترنت ایسے حاسوں میں اسپطال ضرور لے کر جانا چاہیے کرنال سے لائف تصویریں دیکھ رہے تھے آپ سبی سے نیویدن کروں گا اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس طرح سے جو تماش بنتے ہیں لوگ ان تک یہ میسیز ضرور جانا چاہیے